موڈی جی نے کہا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف کانگریس کانگریس کہتی ہے کانگریس کے نیتا کہتے ہیں کہ دیس کے سنسادنوں پر ادکار مسلمانوں کا ہے اور موڈی جی کہتے ہیں نینے دیس کے سنسادنوں پر پر ادکار گریب کا ہے کسان کا ہے نوزوان کا ہے میلاؤں کا ہے وہ تستیکن کی راجلی بھی کرتے ہیں پرنان منطری موڈی جی سب کا ساتھ اور سب کے وکاس کی بات کرتے ہیں کانگریس سمسیاں دیتی ہے موڈی جی کے نترتوں میں نیا بارت سمادھاں نکالتا ہے انہوں نے آتنگ بات دیا موڈی جی کے نترتوں میں بھارتی جنتا پارٹی سرکار نے آتنگ بات کی سمسیاں کا سمادھاں کیا انہوں نے نکسل بات دیا موڈی جی کے نترتوں میں بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار نکسل بات کی سمادھاں دے رہی ہے انہوں نے گریبوں کے حق کو جبرن ہڑپنے کا کام کیا موڈی جی کے نترتوں میں ہر گریب کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو کام ساٹھ ورس میں نہیں ہو پایا کانگریس نترتوں کی سرکار میں موڈی جی نے ماتر نو ورس میں بارہ کروڑ گریبوں کے گھر میں سو چالے پہنچا دیا چار کروڑ گریبوں کے گھر مکتان بن گئے پردان منتری آواز بن گئے بارہ کروڑ کسانوں کو پردان منتری کسان سممانیدی کا نام مل گیا بھائیو بھینو دس کروڑ گریبوں کو اجلہ یوجنا کا رسوئی گیس کا کنیکشن مل گیا چار کروڑ گریبوں کے گھر میں بجلی کا کنیکشن بھی پہنچ گیا اور اب تو ہر گھر نل یوجنا کو بھی پہنچانی کی تیاری ہو رہی ہے اگر یہاں پر راجستان میں ہی پی جے پی کی سرکار ہوتی بھائیو بھینو اب تک ہر گھر نل کی یوجنا ہر گھر تک پہنچ گئی ہوتی بھائیو بھینو یہاں راجستان میں پانچ ورسے پہلے جب سریمتی و سندرہ راجی جی کے نترکتوں کی سرکار بھی بکاس دکھتا تھا بکاس ہوتا تھا جل سنوائی ہوتی تھی دربھاگے سے سرکار گئی ہوئی اور یہاں پر کانگریس نترکتوں کی سرکار آنے کے بعد کیا ہو رہا ہے آج یہ بکاس میں آگے نہیں سنکر آرکتک پرگتی میں آگے نہیں ہے آج راجستان کس میں آگے ہے بھرستا چار میں نمبر ایک ہے محلو سمندی اپراد میں نمبر ایک ہے سائیور اپراد میں نمبر ایک پر ہے دیش کے اندر سربادک بجلی در میں نمبر ایک پر ہے پیٹول اور ڈیجل سب سب مہگا راجستان میں بکرا ہے مہگائی ان ٹیکس میں نمبر ایک ہے اور یواؤں کے بہت سے کے ساتھ کھلواڑ کرنے اور پیپر لیگ کرنے میں بھی نمبر ایک ہے منٹی ٹیکس کے علاوہ گھنڈا ٹیکس میں بھی نمبر ایک ہے اور بھائیو بینوں یہاں پہ نئے نئے مافیا پیدا ہو گئے کوئی بھو مافیا کوئی خنن مافیا کوئی جنگل مافیا کوئی گوہ تسکر مافیا اور بھائیو بینوں انہی تسکروں کے لیے مافیاوں کے لیے ہم یوپی میں بھولڈوزر لے کے آئے ہیں اور اس لئے بھائیو بینوں آج میں آپ کے پاس آئے ہوں آپ سے کہنے کھلیں سرکار بکاس بھی نہیں کرا سکتی یہ سرکار گریبوں کا کلیان بھی نہیں کر سکتی یہ سرکار یہاں پہ اوپت دربیوں پر اور کڑپیوں پر بھی کنٹرول نہیں کر سکتی ہے دیکھو یوپی میں پسلے ساڑھے چھے ورس سے بی جے پی کی سرکار ہے اور جس اتر بردیش میں اس سے پہلے ہر دوسرے دن دنگا ہوتا تھا ساڑھے چھے ورس میں ایک بھی دنگا نہیں ہوا ہے آج یوپی میں دنگا نہیں ہوتا ہے آپ نے دیکھا گا یہاں کنیادہ تیلی کی ہتیا کر دی گئی تھے کیسے نرمم بربر ہتیا ہوئی تھی بیٹیوں کے ساتھ کس پرکار کا بیوہار ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اور کانگریس کے نیتا بہت سارے معاملوں میں سنلیفت پائے جاتے ہیں اس لئے بھائیو بینو اگر ان سب گھٹناوں سے مکتی چاہیے پرو اور تیوار سانتھپون تریقے سے منائے جا سکے سرکار تشتی کرن کی نیتی پر نہ چل کر کے ہر گریب کے لئے ہر کسان کے لئے ہر نوزوان کے لئے ہر مہلا کے لئے پورے مجبوطی کے ساتھ ان کے ہیتوں کے لئے کارے کرنے والی ہو سکے اور ساتھ ساتھ آپ کی آستہ کا سممان کرنے والی بھی ہو سکے آپ مجھے ایک بات بتائیے کانگریس ساٹھ ورس تک تھی ایوڈیا میں رام مندر کا سمادھان کرنے کیا کیا تکر بھی نہیں سکتے تو کانگریس تو اپنے اپنے سمسیہ ہے بھائیو بھینو یہ سمسیہ ہے دیش کی سمسیہ کا نام کانگریس ہے اور اگر دیش کی سمسیہ کا سمادھان کرنا چاہتے ہیں تو کانگریس کو بھڑا دیجئے سمادھ کر دیجئے بھائیو بھینو دیش سمسیہوں سے مقت ہو جائے گا میں نے پہلے بھی کہا جب تک کانگریس تھی تو یہ سمسیہ کا سمادھان تو نہیں کرتے تھے لیکن ہماری آستہ کے ساتھ کھلوار کرتے تھے بولتے تھے رام اور کرشن تو ہوئے ہی نہیں اب بتاؤ ہم یہاں پہ سمبودھان میں رام رام سا کہتے ہیں ہمارے پروجو نے ہمیں یہی سکھایا ہے جب ملیں گے تو رام رام بولیں گے جب گھر میں کوئی پویتر کارکرم ہوگا تو اکھنڈ رامین کا پاڑھ مٹھائیں گے اور جب انتی میاعترہ ہوگی تو بھی رام نام ستھ ہے کہہ کر کے ہی یاعترہ نکلے گی رام کے ساتھ اچھے ہندوستان کے ناگری کا یہ سمباد یہ سمبند ہو اور ہندوستانی سے کہتے ہیں کہ رام ہوئے ہی نہیں یہ تو ہمارے دھارموں کے ستتر پر پرشن کھڑا کرنے جیسا پاپ تھا اور تب بھی ہم کانگریس کو پرداشت کرتے ہیں اور اسی لئے میں آپ سے کہنے کے لئے آیا موڈی جی پردھان ملتری بنے اور اپتر وردیس میں بھی جیسے اس سرکار آئی سمسیا کا سمادھا دیش ویدیش کی تازہ خبر پانے کے لئے ہمارے چینل وی نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں